سبھی بھائیوں کو نمسکار رام رام اور آپ کے ستگوڑیری بھار میں آپ کا پھر سے سواگت ہے اور ہم آپ کو پتہ ہے کہ گجرات کے ٹور پر ہیں اور جس بھائیوں کو ہم نے مال دیا ہے گائے دی ہے اس کے گھر گھر جا کے ان سے مل بھی رہے ہیں اور ان سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ آپ کی گائے کیسی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری گائے لگاتار گجرات کے اندر زیادہ جا رہی تھی تو سات آٹھ سال سے جس بھی کسان نے ہمارے سے گائے لیے جس بھائی نے تو اس کے گھر جا کے ہم مل رہے ہیں تو میرے پاس کھڑے ہیں شریع رگو جی اور رگا بھائی جو کی موارک پرکی ہیں اور انہوں نے ہمارے سے تقریباً تیس گائے لیے جیسا کہ آپ کو پتایا پہلے بھی تو دس دس گائے کا لوٹ انہوں نے تین بار لیا ہے اور آپ دیکھیں گائے کتنی بڑی گائے ہیں تو ہمارے کو آپ کو بتا دوں ہمارے کو بھی مجا آتا ہے کیونکہ جس بھائی صاحب کو جس بھائی کو نولج ہے گائے کے بارے میں اسی کو مال دلا کے ہی تھوڑا ہمارا بھی جوش ہوتا ہے کیونکہ جس بھائی کو پتا ہی نہیں ہے مال کا تو اس کو تو جو مردی پکڑا دو تو یہ بائی صاحب بہت ہی سلجے ہوئے کاسٹ کار ہیں میرے کہنے کا مطلب ہے پوری نولج ہے ان کو آپ دیکھو کتنی ہی بڑی آ گائے اور بوڈی سٹریکچر ہے ان کی دیکھوار کا آپ کو خود اندازہ ہوگا کی کتنی بڑی آ گائے ہیں اور ہر گائے کے اوپر شائننگ ہے تو میرے کہنے کا مطلب ہے بہت ہی انہوں نے ٹائم پرمنل مکچر ہر چیز کا پورا دیان رکھا ہے تو اسی لیے گائے اتنی بڑی آ ہیں تو ہم بھی یہی کوشت کا کاشش کرتے ہیں کہ ان کو بڑی آ سے بڑی آ گائے وہاں سے سیلیکٹ کر کے دیں اور بڑی آ بریڈ کی گائے دیں تو ہم رگو بھائی سے تھوڑا پوچھنے چاہتے ہیں رگو بھائی جی آپ ہمارے سے کتنے سال سے جڑے ہو میں قریباً پانچ سال سے کالا بھائی سے جڑا ہوا ہو اور ہم میں نے ٹوٹل تیز گائے تھی جو وہ گنگانگر سے ہی پچیس کی ہوئی ہے میں لوٹ کے حساب سے لاتا ہوں جو اپنے یہاں سیٹ ہوتے ہیں ویسے جیادہ تر ٹائیمنگ بھی میٹر کرتا ہے اس میں اور میں ایسا سوٹتا ہوں کہ جیادہ تر جو گئیا ہے وہ وہاں سے ہم لے کے آتے ہیں پھر باد میں اس کو کیسے رکھنا ہے وہ اپنے نولیج پہ جاتا ہے جیادہ ابھی نئے لوگ آئے ہیں تو پسول آ دیتے ہیں اس کی دیکھ بان نہیں کرتے ہیں گھاٹا ہو گیا وہ ایسا بولتے ہیں لیکن ان کی گلتی بھی نہیں ہے وہ وہاں سے اچھا مال دلاتے ہیں ہم کو تو لیکن ادھر آ کے جو سمبالنا ہے اس کا جو پورا فیڈ وہ سب کچھ ہے وہ اپنے میٹر پہ جاتا ہے کیونکہ اپنے واتاورن کے حساب سے ہم اس کو اچھا رگا بھائی جی آپ نے جو گائے پہلے ہمارے سے چار پانچ سال پہلے لی تھی جی اس کی کیا قیمت تھی اور آج جو اپنے جو پچھلا لوٹ ابھی ایک مینے پہلے لیا اس کی کیا قیمت رہی میں نے جو پہلا لوٹ لیا تھا وہ تو ساٹھ ہزار کے قریبن لیا تھا اس ٹائم پہ تو بہت قیمتیں کم تھی لیکن ابھی جیسے جنریشن بڑھ رہا ہے ٹائم بدل رہا ہے ویسے ابھی میں نے لاکھ ایک لاکھ چارہ جار کی خرید ہوئی تھی میری دو گئیاں میں نے لاشٹ میں لی وہ بلکل رگا بھائی جی آپ جیسے گائے کی کتنی دیکھوال کرتے ہو یہ آپ کی خود گائے بتا رہی ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے آپ نے میرے گھنگا نگر سے گائے لے کے یہاں باندھی اور دو لیا اور ویسے چھوڑ دی مطلب آپ کی بوری سائلیج بھی آپ کھلاتے ہو اور بڑیا فیڈ کا دیان رکھتے ہو اور ان کو کھلانا پلانا گھوبر اٹھانے تک آپ کی لیور بہت بڑیا کام کرے اس لیے آپ کی کامجابی ہے اور میرے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ نے گائے وائے سے بہاں سے بڑیا سلیکٹ کر کے آپ نے یہ لے کے آگئے گجرات تو اس گائے کو بڑیا طریقے سے آپ نے دیکھوال نہیں کی بڑیا کھلایا نہیں تو گائے کا رجلٹ نہیں آئے گا آپ کو دودھ نہیں ملے گا اور آپ کا جو ہے جو ہے ڈیری فارم وہ مائنس میں جائے گا میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ بڑیا دیکھوال ایک چیز آپ بڑیا سلیکٹ کر لیتے ہو گائے وہاں سے اگر آپ نے دیکھوال اچھی طرح نہیں کی تو آپ کو رجلٹ نہیں ملے گا اور صاحب اب لاشت میں سبھی بھائیوں کو رام رام نمسکار آپ دیکھتے رہے ہمارا جو ستگوڈ ڈیری فارم کے نام سے فرم بڑی ہوئی ہے اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں آگے وجہ جاکی آپ کو گائے مل سکے نمسکار دنیا آباد سبھی